اسلام علیکم یورز میں ہوں آپ کا حوث علی گہور اور آپ دیکھ رہے ہیں علی گہور افیشل ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس جو ہے وہ ملتی رہیں ناظرین جس طرح سے قیام امن کے حوالے سے ہم نے ایک مشن شروع کیا ہے اور اس حوالے سے مختلف مخاطب فکر کے علماء اکرام کے ساتھ ہم آپ کی جو ہے ملاقات کروا رہے ہیں ان کے خیالات اور ویوز جان رہے ہیں تاکہ وہ نئی نسل تک پہنچ سکے اور ملک پاکستان میں قیام امن کے حوالے سے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنا قلیدی کردار آدھا کر سکیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آگا فضل عباس جعفری ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے قیام امن کے حوالے سے کس طرح کے قلیدی کام کرنے کی فل وقت ضرورت ہے آگے سب یہ فرمائیے گا جس طرح سے قیام امن ہر معاشرے ہر ملک کی ہر گھر کی ضرورت ہے تو پاکستان میں قیام امن کے حوالے سے کیا کہیں گے تمام افراد کو تمام پاکستانیوں کو کیا کردار آدھا کردار بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امن ضرورت ہے ہر انسان کی جانور کی اور پرندوں کی بھی ضرورت ہے امن امن اور سکون ہوگا تو معاشرہ اور زندگی وہ امن کے ساتھ گزرتی ہے اور معاشرے میں سکون ہوتا ہے اگر امن نہیں ہے تو سکون نہیں ہوتا انسانوں کی زندگیاں وہ اجیرن بن جاتی ہیں اور فساد پھیلتے ہیں اب امن کو پھیلانے کے لیے اور سکون کے لیے ضروری ہے اسلام کی تعلیمات قرآن اور محمد والے محمد کی تعلیمات اگر انسان صحیح معنوں میں محمد والے محمد کی تعلیمات پر عمل کرے تو وہ زندگی انشاءاللہ سکون والی زندگی بن جاتی ہے اصل میں جہاں کہیں بھی چاہے وہ گھر کا سکون ہو بازار کا سکون ہو وہ کچھ لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا علم نہیں ہے مثال کے طور پر ہمارا جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں جب تک ساس اور بہو ایک دوسرے سے لڑائی نہ کر لیں تو اسی طرح بہو سمجھتی ہے میں تو بہوی نہیں بنی جب تک ساس لڑائی نہ کر لیں اور ساس جب تک اپنی بہو کو تنگ نہ کرے اور لڑائی نہ کر لیں تب تک سمجھتی ہے کہ میں تو ساس ہی نہیں بنی ہوں اور اس میں اگر ان کو ایک دوسرے کے حقوق کا علم ہو ساس کو بہو کے حقوق کا علم ہو بہو کو ساس کے حقوق کا علم ہو تو ان کے اوپر وہ عمل پیرا ہوں جو اسلام نے ہمیں بتایا ہیں تو کبھی بھی اس گھر کے اندر وہ لڑائی جگڑا نہیں ہوگا اور وہ گھر ایک جنت نظیر نظر آئے گا تو آگا سب یہ بھی فرمائے گا اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے جو فیملی ممران ہیں ان کو کس طرح سے گھر کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کی فرامی یقینی بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے تعلیمات کی طرف جانے کے ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں اپنے گھروں کے اندر اگر جس طرح دیگر چیزیں ہیں اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر حقوق والی احادیث والی کتب ہونی چاہیے ان کا متعلیہ ہونا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے آخر انسان ہے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو اس کو درگزر کرنا چاہیے اس کو معاف کرنا چاہیے آپ وہ درگزر سے کام لینا چاہیے تو یقیناً اس سے انشاءاللہ گھروں میں اور معاشرے میں سکون پیدا ہوگا اگر صاحب یہ بھی فرمائیے گا ملک میں جس طرح سے پاک فوج نے جو ہے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں کلیام امن کے حوالے سے اور آپ نے دیکھا کہ مختلف جو آپریشنز ہیں رد الفساد زرب عزب آپریشنز بھی کیے گئے دہشتگردی کے خاتمے کے حوالے سے اس دہشتگردی کے پیچھے جو دہشتگردی ملک میں جاری رہی آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام دشمن ملک دشمن جو اناثر ہیں وہ موجود ہیں تو ملک میں قیام امن کے حوالے سے یہ تمام مسالک اور مذہب کے جو علماء اکرام ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے اس حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں میڈیا والوں کے ذریعے سے کافی پیغام علماء اکرام کے پہنچے ہیں اور علماء اکرام یہ پیغام پہنچا بھی رہے ہیں چند ایک لوگ ہیں چند ایک اناثر ہیں ابھی یہ جو لاہور میں دھماکہ ہوا اس میں میڈیا ریپورٹس کے مطابق وہ ایک غیر ملکی ایجنسی کے نے کروایا ہے غیر ملکی ایجنسیاں پاکستان کا امن اور سکون تباہ کرنا چاہتی ہیں اور اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر وہ اس کو اپریٹ کریں وہ پاکستان میں لوگوں کو خریدتے ہیں میں کچھ خریدے جانے والے علماء بھی ہو سکتے ہیں غیر علماء بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اس امن کو تباہ کرتے ہیں چاہیے یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعامن کریں وطن عزیز پاکستان کی خاطر ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں اور اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں اور ہمیں اپنے اداروں کا ساتھ دینا چاہیے ملک پاکستان کی جو افواج پاک فوج کی قربانیاں ہیں وہ انشاءاللہ رائے گاں نہیں جائیں گی اور ہم تمام اداروں کے ساتھ ہیں امن کے لیے سکون کے لیے اور ادارے بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان پر امن ہو اور ہم بھی چاہتے ہیں علماء بھی چاہتے ہیں تمام پاکستانی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سکون ہونا چاہیے اور پر امن پاکستان نئی نسلوں کو ملنا چاہیے اس سوالے سے بڑی اہم بات جو ہے وہ آگا فاضل آباز جعفری صاحب نے کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فارن لابیز ہیں فارجنسیز ہیں ملک دشمن جو اناثر ہیں وہ باہر سے جب آپریٹ کرتے ہیں تو یہاں سے کچھ لوگوں کو خریدتے ہیں اس میں کوئی لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس سازش کو اس ملک دشمنی کو سمجھنا چاہیے اور پاکستان کو اس وطن عزیز کو جو اسلام کا قلعہ ہے اس کو بچانے کے لیے اس کی بقا کے لیے اس کی سلامتی کے لیے اپنا قلعہ دی کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے تو یہاں ایک بڑا ہے میسیج جو ہے وہ نوجوان نسل کے لیے ہو سکتا ہے نوجوان نسل کسی بھی قوم اور ملت کا چکے سرمایہ ہوتی ہے تو ان پر ہی نگاہیں مرکوز ہوتی ہیں کال ملک کی باغ دار اور مستقبل انہوں نے سنبھالنا ہے تو اس سوالے سے بھی پیغام لے لیتے ہیں اگر سب یہ فرمائیے گا نوجوان نسل کے نام کیا پیغام ہے کہ وہ دشمنوں کی سازشوں کو سمجھیں ملک دشمن اناثر جو ہیں ان کی سازشوں کو سمجھیں جس طرح موڈرن ایج میں ہم رہ رہے ہیں تو جدید طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ دشمن کن چالوں کے ساتھ جو ہے وطنیتیز کو کنزور کرنا چاہتا ہے دشمن ہر حوالے سے وہ ہتھیار ہر قسم کا ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ زبان کا ہتھیار اور میڈیا کا ہتھیار اور دیگر سارے اتھیار استعمال کرتا ہے نوجوانوں کے ازہان جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے کہ ان از اپنے ازہان کو صحیح راستے پر لے جائے اور صحیح راستے پر چلائیں اپنی فکر اور اپنی سوچ کو بہتر بنائیں جب فکریں بلند ہوں گی تو پھر انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ پور امن ہوگا اور نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی فکر کو اور اپنی سطح کو بلند کریں اپنی فکری سطح کو جتنا بلند کرتے چلے جائیں گے اور اتنا ہی وہ چاہے پاکستان کے اندر سازشی گروہ ہو یا پاکستان سے بہر بیٹھا ہوا سازشی گروہ ہو وہ سب کو سمجھ لیں گے اور ان کی سازشوں کو بھی سمجھ لیں گے اور جب سازشوں کو سمجھ لیا جاتا ہے تو پھر ان سازشوں کو ناکام بنانا میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے جی بالکل نوجوانوں کے نام انتہائی اہم پیغام جو ہے کہ نوجوان اپنی قابلیت کو اپنی تلیمی قابلیت کو اپنی فکری قابلیت کو بلند بنائیں اور ان تمام سازشوں کو ان تمام گروہوں کو جو ملک دشمن ہیں ان کو پہچاننے کی طرف توجہ دیں جب ان کو پہچان لیا جائے گا ان سازشیں جو ہیں ان کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا بلکہ ان کا خاتمہ آسان ہوگا اور اس کے بعد عرض پاک جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گی اس حوالے سے علامہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان آرمی کی جو کاوشیں اور قربانی ہمیں کبھی رائے گا نہیں جائیں گی تمام سیکیورٹی فورسز اور پاکستان آرمی اور اس کے علاوہ دیگر جو ادارے قیام امن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کا بارپور ساتھ دینا چاہیے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ دشمن کو جو ہے وہ شکست فاس دی جا سکے دیکھتے رہیے علی گور افیشل ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو مل سکیں اور جو اپنی فکری قابلیت ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے جی